مدھ پردیش میں مکھی منتری لادلی بہنہ یوجنہ اب پورے دیس کی سرکھی بن رہی ہے دس ستمبر وہ تاریخ ہوگی جب چوتھی قسط مدھ پردیش کی لادلی بہنوں کے خاتوں میں آ جائے گی لیکن اس یوجنہ کی آخر آوشکتہ کیوں پڑی یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے اور اس یوجنہ سے کیا جیون میں بندلاؤ آنے کی سرکار کو امید ہے لادلی بہنہ یوجنہ مدھ پردیش میں لگو ہوئی اس کے پیچھے ساسن کے کچھ اپنے ترک ہیں دراصل چراسٹی پریوار سواست سروے پانچ دوزار بیس اکیس کے کچھ آنکڑے جس طریقے کے سامنے آئے ہیں اس کے انسار دیش میں تیویس فیزدی مہیلائیں ایسی ہیں جن کا مانک باڈی انڈیکس کم اس طرقہ ہے یعنی کہ مہیلائیں اپنے آسط وزن سے کم ہیں تیویس فیزدی مہیلائیں پندرہ سال سے لے کر ان پچاس سال کی کل چوون دسملوں سات فیزدی مہیلائیں ایسی تھیں جو اینیمک ہیں یعنی جن میں کھون کی کمی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم شرم بلگ میں بھاگیداری کی بات کریں تو پورے اوورال اگر دیکھیں تو تیویس دسملوں تین فیزدی مہیلائوں کی ہی دیش کے شرم بلگ میں بھاگیداری ہے اور سہری چھتروں میں گھٹ کر یہ شرم بل کی سنکھیا تیرہ دسملوں چھے فیزدی رہ جاتی ہے جاہر سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں سے آرثک سوولمبن مہیلائوں کا ٹھیک نہیں ہے یہ سندیج جاتا ہے تو آخر مدپردیش میں مہیلائوں کا آرثک سوولمبن کیسے ہوگا کیسے وہ ایک سشکتی کرن کی اور بڑھیں گی کیسے پریوار میں نیرنے کشمتہ میں ان کی بھاگیداری بڑھے گی یہ تمام سوالوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکھی منتری لادلی بہنا یوجنا لانچ کی گئی اور اس کے آخرے ایک بتاتے ہیں کہ یوجنا میں ایک کروڑ پچیس لاکھ پانہزار سے زیادہ مہیلائیں پنجکرت ہوئی ہیں تین قسطوں کا لاب لے چکی ہیں اور دس ستمبر کو ان کو چوتھی قسط کا لاب بھی مل جائے گا تو دراصل اس کے جریعے سرکار ان مہیلائوں کے گریب مہیلائوں اور بیٹیوں کے ہاتھوں میں پیسہ پہنچانا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنے اپراتمکتہ کے آدھار پر اس راسی کو کھرچ کر سکیں کسی سے انہیں مانگنا نہ پڑے وہ نہ صرف اپنے صحت اور سواست پر دھیان دے سکیں بلکہ وہ اپنے بچوں کے سواست اور پوشن پر بھی دھیان دے سکیں اپنے ضرورتمند چیزوں کو کھرید سکیں اگر وہ کچھ بچت کر کے کوئی چھوٹا موٹا روزگار شروع کرنا چاہتی ہیں تو اس دساں میں آگے بڑھ سکیں یہی اس یوجنا کے پرمک ادیس تھے جس کو لے کر یہ یوجنا شروع ہوئی ہے اور جو شروعاتی تیماہی کے نتیجے ہیں وہ کافی چوکانے والے ہیں اس معنی میں کی جو یوجنا کا ادیس تھا کہ محلائیں آرثی گروپ سے ششکت بنیں سوروزگار کی اور آگے بنیں اس راسی کا استعمال واجب کا کے لیے کریں تو ایسے نتیجے سامنے بھی آنے لگے ہیں کئی محلائیں ایسی ہیں جو اب فل بیچ رہی ہیں سبزیاں بیچ رہی ہیں سلائے مسین لے رہی ہیں کرانے کی دکان کھول رہی ہیں تو کوئی کڑکنات چوجو کو لے کر ان کو مرگے کے روپ میں تبدل کر بیچنے کا کاروبار سروع کر چکی ہیں یہ حیمت جو ہے وہ اسی راسی سے آ رہی ہے جو سرکار مکہ منتری لادلی بہنہ کے انترگت دے رہی ہے ہم نے تمام گاؤں میں جا کر فلیوں میں جا کر علیہ اسی محلاؤں سے بات چیت کی ہم نے دھار بڑوانی رتلان جہابو علی راجپور کہ تمام پشمی مدبردیس کے آدیویاسی بھول علاقوں کے گاؤں اور فلیوں کا دورہ کیا چرچائیں کی نتیجہ وہی اس نکل کے سامنے آتے دکھا جو سرکار کا ادیس تھا کچھ محلاؤں کی بیان آپ کو سننے چاہیے سر ہم اکھٹے کر کے ہم سلائی کرتے ہیں تو سلائی مسین لائیں گے تو سلائی مسین کتنے میں آئے گی سر سات آٹھ جار تک آ جائے گی تو ابھی کچھ بچا کے رکھے تھے اور پھر یہ ملاؤں گے کہ ایک دو کسٹ کا اور انتظار ہے تھوڑے اور آ جائیں گے تھوڑے گھر سے ملا کے کر دیں گے کیا کروگے اس کا ایک اٹھا کر کے مرگے لائیں مرگے کے چوزے لاؤں گے آپ پھر کیا کروگے اس تو بڑا کر کے بڑا کر کے بچیں گے بچیں گے یہ بھی ایک بجنیس ہے میں سورائی پڑھائی کر رہے تھی ملائے کتنے بچے ہیں آپ کے جو پڑھائی کر رہے ہیں تین کنوں پڑھ رہے ہیں کہاں جاتے ہیں پڑھنے سوری کھولے جاتی ایک نو دائمہ اچھا اچھا ان کے پڑھائی میں آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ان محلاؤں کے بیانوں کو سنا محلاؤں کے بیان سرکار کے یوجنا جس ادیس سے شروع ہوئی تھی اس ادیس کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لادلی بہنہ یوجنا واقعی میں میل کا پتھر ثابت ہوگی یہ کہا جا سکتا ہے خاص کر محلاؤں سے شکتی کرن ان کے آرثک سوولممن کے دشاں میں